بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا عجل ممدود فتر اللہ خلائقہ بقدرته و نشر الریاحہ برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الگونین جد الحسن والحسین و عانی بالقاسم محمد والحالی تیبین الطاہرین المعصومین اللہ اللہ انما یرید اللہ لیدھب انکم الرجس اہل البیت و يطہرکم تطہیرا و لعنت اللہ على عدائه مجمعین من یوم عداوتهم ملا قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلناهم عمتا يحدونا بعمرنا و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقامت صلاة و اطاعت دکات و کانو لنا عابدین صلاة اللہ عنہ صلی اللہ علیہ محمد اور بلند صلوات حجیہ کریں اللہ عنہ صلی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ محمد آلیہ محمد سورہ مبارکِ الانبیاء کی تہترمی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ ان ہستیوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے جن ہستیوں کی عظمت کے ہم قائل ہیں ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے اس گھرانے کی جو فضیلت ہے وہ بے اونوانِ نعمت اللہ نے انہیں عطا کی ہے یہ صاحبانِ فضیلت ہیں اور وہی فضیلتیں ان پر اللہ کی نعمتیں ہیں اور جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں تو ان سے دو طرح کے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے ایک وہ جو ان نعمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی خاطر صاحبانِ نعمت سے پیار کرتے ہیں اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو ان نعمتوں کو چاہتے ہیں کہ انہیں بھی مل جائے مگر کیونکہ ان میں وہ قابلیت نہیں ہوتی ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی لہٰذا وہ وہ نعمتیں تو حاصل نہیں کر سکتے تو آرزوِ زوالِ نعمت کو حسد کہتے ہیں پھر یہ لوگ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے نعمتوں سے نوازہ ہوتا ہے لیکن اس حسد کا فائدہ حاصد کو تو نہیں ہوتا محسود کو فائدہ ہوتا ہے اور محسود کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو جاتا ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آج امامت محمد سیاء محمد و آج امامت مگر وہ حاصد ان محسودوں کے ساتھ ان محسودین کے ساتھ پھر بقدرِ صلاحیت اپنا ردِ عمل رکھتا ہے کبھی زبان کی حد تک ان کی مخالفت ہوتی ہے کبھی اور بھی کم دل دل میں مچل مچل کر ان سے نفرت کا گویا خیال ذہن میں اُبھر رہا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے اور کبھی پھر آزا و جوارے سے ان کی مخالفت کا اظہار ہوتا ہے ایک سلوات ذرا حدیہ کریں نبی کرنا ایک اور بلند سلوات پڑھیں آپ بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں اس سے بلند سلوات پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ارضو ہے اللہ تعالیٰ اور پھر ان کے ساتھ منفی رویہ رکھنے والوں کا تذکرہ بھی آیا ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے فَقَدْ آتَيْنَا عَلَىٰ عِبْرَحِيمُ الْكِتَابُ الْحِكْمَةِ وَعَتَيْنَهُمُ الْقَنَذِيمَةِ اور ہم نے لہجہ دیکھی اللہ کا اور ہم نے عالی ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے اور ہم نے عالی ابراہیم کو ملک عظیم بھی عطا کیا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عالی ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے قرآن بھی دی ہے اور ہم نے عالی ابراہیم کو نبوت بھی دی ہے اور ہم نے عالی ابراہیم کو ملک عظیم یعنی امامت بھی عطا کیا ہے اور جب کسی اور جب کسی نے پوچھ لیا مولا علی سے کہ مولا ان کامالات کے حامل ہستیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا توجہ تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر عیسائیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ کچھ لوگوں سے ان لوگوں کو حسد ہوتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اور جن لوگوں سے کچھ لوگوں کو حسد ہوتا ہے وہ ہم ہی تو ہیں کہ جن سے لوگوں کو حسد ہوتا ہے تو عزیزو خوبصورتیوں کو حسن کو دیکھ کر حسن کی خواہش یہ کوئی بری بات نہیں ہے یعنی انسان فطری طور پر کمال کو پسند کرتا ہے ہر انسان کے وجود میں ایک تڑپ ہے کہ وہ کمال تک پہنچے کبھی کمال علم تصور کیا جائے تو اہلِ علم سے دوستی ہوگی کبھی کمال سخاوت سوچا جائے تو صاحبانِ دادو دہش سے پیار ہوگا کبھی کمال شجاعت کو تصور کیا جائے تو بہادروں سے دوستی ہوگی کبھی کمال شہرت کو تصور کیا جائے تو مشاہیر سے تعلقات بنیں گے کبھی کمال منصب کو تصور کیا جائے تو صاحبانِ کرسی اور صاحبانِ منصب سے دوستیاں ہوں گی کبھی کمال عزیز آنِ گرامی حسنِ ظاہری کو تصور کیا جائے تو حسینوں کے دروازے پہ مجمع لگے گا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ دردر کی ٹھوکریں کھائیں اللہ نے اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیا اگر علم دیکھنا ہے تو ان سے زیادہ کئی اور نظر نہیں آتا اور اگر سخاوت دیکھنی ہے تو ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں اور شجاعت کا تو عالم یہ ہے کہ کوئی دشمن دنیا میں ہے ہی نہیں جو ان سے جیتا ہو ہر ایک کو انہوں نے ہرایا ہے منصب کی کیفیت یہ ہے کہ آسمانی کوئی منصب ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اس گھر میں نہ رکھا شہرت کا عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں پیچھانے جاتے ہیں سلوات پڑھنے نبی کی ذات پر اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں حسن کا تو عالم یہ ہے کہ جن کے بچے حسن و حسین اس علی کا حسن کتنا ہوگا تو سارے کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے میں ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں اور آج جیسا کہ میرے بھائی ملک صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم ہر سال ہمیشہ اور اس کے بعد کا جو تسلسل ہے وہ بھی ہمارے اسی مرکزی مہم بارگاہ میں رہے گا ہم وہاں مجالس سے خطاب کرتے آئے کوئی آٹھ دس سال کا ہمارا ریکارڈ ہے گزشتہ دو تین سالوں سے کچھ مسائل ہیں مگر ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو وطن سے محبت ایمان جانتے ہیں موسیقی موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد باب العلم امام بارگاہ کے انتظامیہ کا ممنون و متشکر ہوں کہ جنہوں نے یہاں وسائل فرہم کیے امام بارگاہ کو آمادہ کیا کہ ہم یہاں کچھ دیر کے لیے ذکر اہل بیت کر سکیں اسی طرح اسلام آباد کی انتظامیہ اور تمام حفاظتی اور انتظامی داروں کا ممنون اور متشکر ہوں کہ انہوں نے مسائل کو حسان کرنے میں اپنا پیشہ ورانہ کے ادار ادا کیا اور عزیزوں اسی طرح میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے جگہ کی تبدیلی کو ذکر کی راہ میں رکاوٹ نہیں جانا اس لیے کہ ہم جہاں ہوں جیسے ہوں جب ہوں جہاں ہوں اس ذکر سے اپنے آپ کو جڑا اور وابستہ رکھنا چاہتے ہیں یہ درس کر باتا ہے کہ خوف بس قنا کا ہے یہ درس کر باتا ہے یہ خوف بس قنا ہے یہ خوف بس قنا کا ہے ہے ہماری درسی گا گروبنا گروبنا حت سیطا راستا گروبنا گروبنا شعادہ دو قراشطا گروبنا گروبنا خرپا حب compelling معالمانگبت chúng ح orientation اور اپنے سرحد کے دوستوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اس مجلس سے مسلسل ایک اور مجلس بھی ہے جو پشت و زبان میں منعقد ہوگی انہوں نے کچھ وقت میں ہمارے ساتھ بلکہ ہم نے ان کے ساتھ اور انہوں نے ہمارے ساتھ اور ہم سب نے اس ماحول کے ساتھ تعاون کیا ہے تو میں بھی اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے وقت سے دو منٹ پہلے ہی اپنے بیان کو اپنے خطاب کو مکمل کروں گا آپ کی توجہات کا ممنوع اور متشکر ہوں پاکستان کے ان معاملات میں جو ہمیں داخلی طور پر مسائل کا سامنا ہوتا ہے ان کی بہتری رویوں کی بہتری اخلاقیات کی بہتری اور ہم کسی اور کے لیے نہیں ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں میں مضبوطی عطا فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے احساسات اور جذبات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں اور بھی بلند صلوات پڑھ لیں مولانا تشریف لہ رہے ہیں مولانا آگے تشریف لے آئیے ایک اور بلند صلوات آپ آمدہ ہیں کے بعد آگے بڑھیں آپ کی توجہات کا ممنون ہوں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ عظمتِ آئیم اہلِ بیت کی بارے میں آیت ہے اور اب قرآن سے بات ہونے کا شوق بھی ہے اور حق بھی ہے کہ قرآن کو غالب اور حاکم رکھا جائے تو مگر یہ تو بات روشن ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے بغیر معلم کے سمجھ میں نہیں آئی گی اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے جس معلمِ اول کو بھیجا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس معلمِ ثانی کو بھیجا ہے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں لہٰذا نبی اور علی اور آلِ علی اور آلِ نبی بتائیں گے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں ذرا ترجمہ سنیے گا آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ توجہ ہے وَجَعَلْنَا هُمْ عَئِمَّتًا يَحَدُونَ بِعَمْلِنَا اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے یہ لہجہ دیکھئے ہم نے انہیں امام بنایا ہے جہاں لہجے میں ہونا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو کون ہے جو یہ ہم کی طاقت کو مٹا سکے وَجَعَلْنَا هُمْ ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے عمر کی رہنمائی کریں ہمارے حکم کی رہنمائی کریں ہم جو چاہتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں ترجمہ سن لیجئے مجھے اس آیت سے آپ کے ساتھ پانچ دن تک اس آیت سے استفادہ کرنا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ عَئِمْتًا يَحَدُونَ بِعَمْلِنَا اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے عمر کی ہدایت کریں ہمارے عمر کی رہنمائی کریں وَعَوْهَنَا إِلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان پر وحی نازل کی ہے فیل الخیرات خیر آمال کی خیر کاموں کی ایسے کاموں کی وحی ایسے کام ہم نے ان پر وحی کی صورت میں نازل کی ہیں کہ وہ انجام دیں گے وہ فیل خیرات کے فیل ہیں یعنی ان کا ہر فیل خیر ہے یعنی وہ جو کریں گے وہ ہمارے کہنے سے کریں گے وہ جو کر رہے ہوں گے وہ ہماری وحی کے مطابق کر رہے ہوں گے وَعَوْهَنَا إِلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَعِقَامَتْثَلَاتِ اور ہم نے ان پر وحی نازل کی ہے کہ وہ نماز خو قائم کریں وَعِتَعَدَّقَاتِ اور ہم نے ان پر وحی نازل کی ہے کہ وہ زکاة کی ادائیگی کریں وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ ہیں فقط ہمارے بندے وَقَانُوا لَنَا لَنَا لَامْنُونَ عَلِفْ جَارْ مَجْرُورْ مُقَدَّمْ فائدہ پہنچائے گا اور یہ ہیں بس صرف ہمارے بندے یہ صرف ہماری عبادت کرتے ہیں یہ آئے کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے اور اس ترجمہ کو آپ نے ملہوس کیا محسوس کیا تو میں آج کی پہلی نشست کے اندر اس کیفیت کے ساتھ کے بات بہت ہی محدود وقت کے اندر مکمل کرنی ہے اور تیشدہ وقت کے اندر مکمل کرنی ہے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ ہے سورہ مبارکہِ الانبیاء کی تحت تربی آیت اس سے ملتی جھلتی ایک اور آیت بھی ہے اور یہ یاد رہے میرے جوانوں کو کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے یعنی قرآن یفسر باز بباز ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے تو اب ہم نے اس آیت کو ذرا پڑھ لیا ہے تو اب اس آیت کی تفسیر میں ایک اور آیت بھی سورہ مبارکہِ سجدہ کی چوبیس میں وقام پر موجود ہے جہاں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ یہاں کیا تھا وَجَعَلْنَا هُمْ یہاں تھا کہ ہم نے انہیں قرار دیا ہے اور وہاں کیا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمْ مَتَئِنْ يَحْدُونَ بِعْمْرِنَا اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے وہاں کیا تھا ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے پھر اللہ دوسری آیت میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں عمر کی ہدایت کریں لَمَّا صَبَرُو ہم ہر ایک کو امام نہیں بناتے ہم ہر ایک کو امام نہیں بناتے جب آپ ہر ایک کو ممبر پر نہیں بٹھاتے جب آپ ہر ایک کو محراب میں نہیں کھڑا کرتے جب ہمارے ادارے ہر ایک کو کرسی پر نہیں بٹھاتے تو پھر اللہ ہر ایک کو امام کیسے بنا دے گا توجہ ہے عبد رات کی بات منتقل ہو رہی ہو تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ بات میری منتقل ہو رہی ہے اور ہم نے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زیادہ ہیں نہیں 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 آپ کی توجہات اور چاہیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام تو بارہ ہیں مگر جن میں سے بنایا ہے وہ زیادہ ہیں ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے قرآن ہے بھئی یہ سورہ سجدہ ہے قرآن سے ہی بات ہو رہی ہے اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے یعنی بارہ امام ہے نا تو پھر جن میں سے بنایا ہے وہ بارہ سے زیادہ ہے تو اللہ جن میں سے امام قرار دیتا ہے ان میں سے اچھا میں اس بچے سے بھی اگر پوچھ لوں گا نا پہلے امام کا نام کیا ہے یہ فر فر بتائے گا پہلے امام سے بارہ امام تک پہلے امام سے باروہ امام تک بارویں امام تک یہ فر فر بچہ بتائے گا پہلے امام مولا علی ہیں اور بارویں امام امام مہدی ہیں سارا سارا مجمع میرا یہ سبق بچپن سے یاد کیے ہوئے ہیں تو بارہ اماموں میں اللہ نے ان بارہ اماموں کو جن میں سے بنایا ہے وہ زیادہ ہیں ایسا ہی ہوا یہ ہوا نا مطلب جن میں سے اللہ نے امام بنائے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے اچھا اچھا میری بات ایسے نہیں گئے بھئی سید محمد بلد جن کا مزار بلد میں ہے عراق میں اس وقت کے مومنین میں یہ بحث تھی کہ امامِ اسکری امام ہوں گے یا سید محمد بلد امام ہوں گے وہ تو جن کے لئے نس آئی ہے جن کے لئے پہلے والا امام بتائے گا وہ ہی امام ہوگا تو امامِ اسکری امام ہوئے حضرتِ اسمائیل اور امامِ موسیٰ قاظم میں بحث تھی کہ حضرتِ اسمائیل امام ہوں گے یا امامِ موسیٰ قاظم امام ہوں گے تو امام تو وہی ہوا کہ جنہیں امام نے امام بنایا اور اس امام کو پچھلے امام نے امام بنایا اور اس امام کو ان سے پہلے والے نے امام بنایا اور اس امام کو ان سے پہلے والے نے امام بنایا اور پہلے امام کو نبی نے ہمارا مولا بنایا تو ہر ایک نظام کے مطابق امام بن رہا ہے ایک طریقے کے مطابق اللہ نے ہر ایک کو امام قرار دیا ہے لیکن عوام میں یہ بحث تھی کہ حضرت امام موسیٰ قاظم ہوں گے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں گے یہ دونوں کے اندر اس مقام اس کیفیت اور اس اہمیت کے حامل علمی طور پر حضرت اسماعیل ایسے ہی حضرت زید شہید کا مقام یہ تیہ کرنا کہ امام محمد باقر امام ہوں گے یا حضرت زید شہید کے لیے زید ابن علی امام ہوں گے یہ اس وقت کے لوگوں میں بحث تھی پھر ظاہر امام وہی ہوا جیسے میں نے آپ کے سامنے ارز کیا مگر یہ ہستیاں زیادہ ہیں جن میں سے اللہ امام بناتا ہے جب جناب زید شہید کو گرفتار کر کے لائے تو جہاد کی وجہ سے دفاع کرتے ہوئے آپ زخمی ہو گئے ہونٹ کٹا ہوا تھا خون بہ رہا تھا ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا دربار میں انہیں رسیوں میں جکڑ کر کھڑا کیا ہوا تھا وہ شیر جو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اس کا ذہن آزاد تھا بھئی تھوڑا گردن ہلانا بات جا رہی ہوتا ہے جس کا بطن بدن نصیر تھا اس کا ذہن آزاد تھا کہ ایک مرتبہ آواز دے کر ظالم بادشاہ نے کہا کہ کچھ آخری بات کہنا چاہتے ہو تو کہو مرنے سے پہلے معمولا جب مارا جا رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے آخری کوئی خواہش آخری کوئی بات تو حضرت زید شہید کو جب اجازت ملی کوئی آخری بات کہنا چاہتے ہو تو کہو تو حضرت زید شہید نے مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے تو کسی نے آواز دے کر کہا ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ آخری بات کرو اور تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو تو بھئی جملہ ہے جو تاریخ نے اسنی اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے وہ کہتے ہیں ہماری پہلی بات بھی علی ہے ہماری آخری بات توجہ کر لیا آپ نے تو فصاحت و بلاغت پر انتہائی فصیح و بلیخ خطبہ حضرت زید شہید نے دیا اور جب خطاب مکمل ہو گیا تو دربار میں بیٹھے ہوئے حتی مقالفوں کے دل بھی علی کی طرف مڑ رہے تھے اس کیفیت کو دیکھ کر حاکم نے بادشاہ نے جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے پھر ایک جملہ کہا کہا تم ابو طالب کی اولاد تم بنی حاشم اتنے فصیح و بلیخ کیسے ہوتے ہو کہ جب تم بولتے ہو تو پھر کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے ہو تم بولتے ہو تو پھر تم چڑھ کر بولتے ہو تو مسکر آ کے فرمایا ہمیں دیوان ابو طالب اور خدوہ فاطمہ زہرہ پڑھایا جاتا ہے جی جس کی وجہ سے اللہ ہمیں فصاحت و بلاغت عطا کرتا ہے حضرت زید شہید کا علمی مقام کسی اور موقع کے لیے مجھے اجازت دیجئے حضرت اسمائیل کا علمی مقام اسی طرح حضرت سید محمد بلت کا علمی مقام بہت روشن ہے اور پھر حضرت عباس کا علمی مقام کیا ہے حضرت عباس کا علمی مقام کیا ہے ہم کیسے اندازہ لگائیں بس اتنے ہی جان سکتے ہیں کہ جب فقاہائے زمان کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو علی مولا کے اس بیٹے کی جالی پکڑ کر توسل کرتے ہیں تو ذہن میں ایسے لقا ہوتا ہے جیسے یہ مسئلہ ان کے لیے ہی قرار دیا گیا بہت سے واقعات بہت سارے واقعات ہیں بات میری بہت روشن ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عَئِمَّةً يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں لَمَّا صَبَرُو ہم ہر ایک کو امام نہیں بناتے امام بنانے کی پہلی شرط ہے سابرہ جو زیادہ بڑا سابر ہوگا وہ امامت کے منصف سے اتنے ہی قریب تر ہوگا لہٰذا ان میں سے اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے وہ ان میں سے زیادہ سابر ہیں لَمَّا صَبَرُو وَكَانُوا بِعَيَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور دوسری صفت جنہیں امام اللہ بناتا ہے کہ وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں یقین رکھنے والوں کو امام بنایا جاتا ہے جو خود ابھی تذبذب کا شکار ہے جو خود ابھی تردد کا شکار ہے جو خود ابھی پتوں کی طرح کبھی یہاں اور کبھی وہاں جا پڑتا ہے جو خود ابھی رستے بدلتا ہے اور دروازے بدلتا ہے جو روزانہ نظریے بدلتا ہے جو جو روزانہ عقیدے بدلتا ہے وہ کیسے سربراہ ہو سکتا ہے سربراہ ہونے کے لیے پیشواہ ہونے کے لیے مفہوم امامت کو ان بچوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں مضبوط ہونا ضروری ہے سوکھے پتوں کی طرح کہ یہاں سے ہوا چلی تو وہاں جا پڑے اور وہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو یہاں پڑے یہ رہنمائی کرنے والے لوگ نہیں ہے رہنمائی کرنے والے لوگوں کو جبل راسخ کی طرح ہونا ضروری ہے جمع ہوئے پہاڑ کی طرح ہونا ضروری ہے کہ طوفانوں کا وہ مقابلہ کریں اور اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں بچوں یہ جملہ میرا کئی جگہ کا ہو گیا ہے تو شاید آپ کو کسی کو تقراری لگے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا اس گھرانے نے ہمیں جینے کا یہ دستور دیا ہے کہ حالات واقعات معاملات مشکلات پریشانیوں میں زمانے کو مڑ کر نہ دیکھا کرو موڑ کر دیکھا کرو سلوات پڑھنے درہا محمد و آل امام اپنے حق میں حالات کو تبدیل کرنا ہونا رہے انہی برے حالات میں اچھائی نکالو انہی الجے ہوئے معاملات میں رستے تلاش کرو اللہ نے انہی معاملات میں تمہارے لیے رستے رکھے ہوتے ہیں جب سرکار نے فرمایا نا اپنے لوگوں سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ سرکار نے فرمایا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آدمی ہم واپس نہیں کریں گے نبی نے فرمایا علی لگ دو ان کا آدمی ہمارا آدمی ان کے پاس جائے گا تو یہ ہمیں واپس مسلمان اگر بھاگ کر کافروں کے پاس چلا گیا تو یہ واپس نہیں کریں گے علی لگ دو یہ واپس نہ کریں جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا وہ اس قابل کا ہے کہ اسے واپس مانگا جائے اسی میں سے حالات کی خرابی کا رونا حالات کی خرابی سے اپنے آپ کو پریشان کر لینا یہ ہنرمندی نہیں ہے ہنرمندی یہ ہے کہ انہی میں سے کوئی اپنے لیے رستہ نکالا جائے اب عیسیٰ کریمہ میں آپ نے دیکھا یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور یہ کام کیا ہے آئیمہ اہلِ بیت کا کام ہے ہدایت دینا یہدونہ بیام دینا اچھا مجھے ایک اور آیت بھی آدھا رہی ہے کیونکہ آیت سے آیت ہی سمجھائی گی ارشاد ہو رہا ہے وللہ سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر ایک سو اسی وللہ اسماع الحسنہ فدعوہ بہا اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہیں اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو توجہ اگر آپ کی رہے گی تو یہ عقیدہ توصل کئی وادی ہے وسیلے کا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے بہت سارے لوگ بغیر وسیلے کے جانا چاہتے ہیں مجھے ان سے تھوڑا سا پیار ہے میں انہیں قریب جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا چہرہ ایسا ہے بھی بلکہ میں آپ کے بلکہ میں آپ کے توسط سے ان سے کہوں گا اپنا چہرہ خود بھی ذرا عینے میں جا کے دیکھیں جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس قابل بھی ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں ہر ایک کا تو یہ مقام نہیں ہے یہ دعویٰ تو کوئی کرے تو یا نبی کریں یا علی کریں تو کچھ لوگوں کی عارض ہوتی ہے کہ وہ اس انداز سے کہ ہمیں تو اللہ کافی ہے یقیناً اللہ کافی ہے قرآن کی آیت ہے مگر ایک آیت پڑھ کے عقیدہ تو نہیں بنتا پورا قرآن پڑھ کے عقیدہ بنتا ہے جہاں قرآن نے یہ کہا ہے اے میرے بندے کیا تیرے لئے اللہ کافی نہیں ہے توجہ لفظ کافی ذہن میں رہے عربی زبان کا کافی لفظ ہے اے میرے بندے کیا تیرے لئے اللہ کافی نہیں ہے اسی اللہ نے قرآن میں ہی سورہ رات کے اندر کہا ہے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم و من عندہ علم الكتاب میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو اللہ بھی ہمیں خود تک پہنچنے کے لئے کسی کے دروازے پر لے جانا چاہتا ہے اچھا جو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لا رت بن ولا یعب سن اللہ فی کتاب مبین قرآن میں ہر خوش کو ترکہ تذکرہ ہے ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے یہ خطرنات بیماری آگے تک جاتی ہے پھر یہ لگتی ہے جو یہ کہہ دیتا ہے نا ہمیں اللہ کافی ہے وہ پھر آگے جا کے کہتا ہے ہمیں قرآن کافی ہے اور جو یہ کہتا ہے ہمیں سلوات پڑھنے ذرا محمد و آل امام اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے وہ پھر اپنی اس مدعا کے اوپر دلیل کے طور پر کچھ آیتیں بھی پیش کرتا ہے مثلا وہ کہتا ہے کہ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے لا رت بن ولا یعب سن اللہ فی کتاب مبین کتاب یعنی قرآن کے اندر کوئی خوش کو تر نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہو تو جب ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے تو ہمیں قرآن کافی ہے دیکھیں کیسا مغالطہ ہے کیسا دھوکا ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے مگر تم کون ہو جو ہر خوش کو تر کو سمجھتے ہو تم پہلے اپنا تعریف کروا کہ تم کون ہو جو ہر خوش کو تر کو تم سمجھ لیتے ہو اگر قرآن کو ہر شخص سمجھ لے توجہ اگر قرآن کو ہر شخص سمجھ لے تو نبی کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی اللہ ہر شخص کے اوپر قرآن اتار دیتا اچھا پھر کہنے لگے حدیث کی مولانا سب سے پہلی کتاب حدیث کی تو تین سو سال کے بعد لکھی گئی تین سو سال تک مسلمان کیسے رہے وہ کیا صرف قرآن کافی نہیں تھا ان کے لیے دیکھیں کتنا سجا کر اپنے مدعا کو پیش کر رہے ہوتے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ قرآن کے حدیث کی پہلی کتاب تین سو سال بعد لکھی گئی مگر حدیث تین سو سال بعد نہیں آئی ان صحابہ اکرام ان تابعین اعزام کو سلام کیا جائے ان آئیم اہلِ بیت کے شاگردوں کو سلام کیا جائے ان فقہاء اعزام کو سلام کیا جائے جو حدیثوں کے یاد کرنے کو ہی حافظ ہونا کہلاتے تھے آج ہمارے ہاں حافظ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون آتا ہے قرآن کا حافظ نا جبکہ ایسا نہیں ہے قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہا جاتا حدیث کے حافظ کو حافظ کہا جاتا ہے جب بھی کبھی آپ فقہاء کے سنی ہوشیاں ہو کوئی بھی فقی ہو اس کے نام کے ساتھ حافظ لگاوا دیکھیں اس سے مراد قرآن کا حافظ نہیں ہوتا ہو حدیث کا حافظ یعنی حدیث کو حفظ کرنا اس وقت مسلمانوں کی ضرورت تھی توجہ چاہوں گا مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ تھا حدیث کو حفظ کرنا اور اس حد تک حدیث کو حفظ کرنے پر سنجیدگی تھی کہ اگر کوئی اور حافظ حدیث حدیث میں ایک من بڑھا دیتا تھا ایک واو کو کم کر دیتا تھا ایک حدتہ کو بڑھا دیتا تھا تو وہاں بیٹھے ہوئے پچاس سو لوگوں کی آوازیں آتی تھیں کہ صحیح کرو اچھا ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ کیسے ممکن تھا تو میں آپ کے سامنے مجسم مثال دے دیتا ہوں یہ سچے بھائی کے نوحے یاد کرنے والے یہ زیا بھائی کے نوحے یاد کرنے والے یہ مثال کے طور پر آج کے بچے ندیم سرور صاحب کے نوحے یاد کرنے والے ذرا ایک مصرہ تو بدل کے دکھائیں برابر سے ہی ایک اور بچے کی آواز آئے گی مصرہ ٹھیک کرو یہ نہیں پڑھا تھا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پا نہیں مجھے اندازہ ہے کہ موسم اندر کا گھٹن کا ہے اور میرے جو ذلفقار حیدری کے دوست ہیں انہیں کل بہتر انتظام کرنا پڑے گا ورنہ میں دیکھوں گا کہ مجھے بلایا ذلفقار حیدری کے دوستوں نے ہیں مگر نمائندہ میں آپ کا ہوں تو آپ کا مجھے احترام اور خیال کرنا ہے ظاہراً یہ کولر لگے ہوئے ہیں ان کو ذرا ریپیئر کروا دیجئے اگر ریپیئر ہیں تو چلوا دیجئے ایک سلوات پڑھنے ذرا محمد و آل اللہم قلع علی محمد و آل محمد بات آگے بڑھیں گفتگو یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں ایک اور آیت بھی ہے وَلِلَّهِ أَسْمَعُ الْحُسْنَا توجہ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے اللہ ہی کے لیے اچھا میں کیا کروں کہ جو ابھی بات کر رہا تھا وہ مجھے تشفی نہیں ہوئی ہے تو تھوڑی دیر میں اس پر رگو یہ جو حدیث تین سو سال کے بعد کتاب پہلی لکھی گئی تو کتاب حدیث کی کتاب پہلی مرتبہ تین سو سال بعد نبی کی رہلت کے تین سو سال کے بعد لکھی گئی مگر حدیث تو حافظوں کے دل و دماغ پر حاکم تھی نا بس وہی یاد رکھتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے اور پھر جب دور آیا کہ لکھنے والوں کی تعداد بڑھنا شروع گئی اور پڑھنے والے لکھنا کب سے شروع ہوا لکھنا اس وقت سے شروع ہوا جب سے پڑھنے والوں کی تعداد بڑھیں کوئی پڑھنے والا ہوگا تو لکھا جائے گا ضروری نہیں ہے کہ جو حفظ کر رہا ہے وہ پڑھنا بھی جانتا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو حفظ ہو وہ پڑھنا ہے میں کتنی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں پڑھنا نہیں آتا مگر انہیں بہت کچھ یاد ہے پورا میرہ نیس انہیں یاد ہے مرزا دبیر انہیں یاد ہے پورے پورے مرسیہ انہیں یاد ہے مگر وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو یاد ہو وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہو لیکن جب لکھنا پڑھنے والوں پڑھنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو پھر لکھنے کی ضرورت بڑھنے لگی اور آہستہ آہستہ لکھنے والوں کی تعداد میں بھی ضافہ ہونے لگا اور پھر وہی کتابیں وہی چیزیں جو یاد تھیں وہ لکھنا شروع کر دیں تو یہ تو بہت معقول اور تاریخ ہے جو تاریخ حدیث میں بیان کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا عزیزو عزیزو حدیث کی کتاب تین سو سال کے بعد لکھی گئی حدیث تو ہر دور میں رہی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا بات جا رہی ہو تو یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے یہ جس نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے اس کے بتانے کو حدیث کہتے ہم پر تو فرشتہ نہیں آیا نا بھائی ہم پر تو جبریل عمی علیہ السلام نہیں آئے نا ہماری نہیں ہے ایسی حیثیت جی ایک جملہ دیا کر رہا ہوں ہر روٹ پر ہر سواری نہیں چلتی ہر رنوے پر ہر جہاز نہیں اترتا یہ فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا یہ فرشتے جس گھر میں اترتے ہیں اس گھر کو سلام کرو تاکہ ہماری تینت کا معلوم ہو جائے تو نبی مکرم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور قرآن نے ایک مرتبہ توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات کی بات آگے جائے قرآن نے توجہ توجہ بچھی گئے پہلا دن ہے کچھ میں بھی سیکھوں گا کچھ یہ بھی سیکھیں گے قرآن نے قرآن نے ہمیں ایک قائدہ دے دیا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَقُدُو میرا رسول جو دے وہ لے لو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُو اور جس سے میرا رسول روکے اسے باز رہو اسے رکے رہو جو میرا رسول دے وہ لے لو جو میرا رسول روکے جس سے اسے رک جاؤ توجہ نبی نے فرمایا اب میرا رسول کیا دے رہا ہے ہمارا رسول کیا دے رہا ہے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہمیں کیا دے رہا ہے عبادتیں زندگی کے دستور گھرے لو معاملات سماجی اور انسانی حقوق کے معاملات شہری معاملات تمام ذاتی اور اجتماعی معاملات وہ سب رسول نے ہمیں دیئے ہیں یعنی نبی کی ایک ایک زندگی کا لمحہ ہمارے لئے رہنما ہے ٹھیک ہے جب اللہ نے کہہ دیا جو میرا رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ تو اب ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ کیا کیا دیا لہٰذا سب سے افضل عبادت نماز کے لئے فرمایا فلو کما رائے تمونیو سلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو نبی نے نماز کیسے پڑھی جب چوتھے دور حکومت میں پہلی رسمی نماز مولا علی نے پڑھائی چوتھے دور حکومت میں پہلی رسمی نماز جب مولا علی نے پڑھائی تو صحابہ اکرام جمع ہو کر مولا علی کے سامنے آگئے اور کہہ لگے لقد ذکر تنی صلات محمد آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا دی تو اب نماز کیسے پڑھنی ہے وہ حدیث بتائے گی نبی کا انداز بتائے گا نبی کی عدا بتائے گی نبی نے نماز کیسے پڑھی سجدے میں سر ہے پشب حسین ایسے پڑھی ہے یعنی سجدہ اللہ کا ہے حب حسین کے ساتھ خبردار اللہ کو وہ سجدہ پسند نہیں ہے کہ جو سجدہ کرنے والے کے ذہن کے اندر بغض اہل بیت ہو اس کی عبادت اس کے مو پر ایسے ماری جائے گی کہ مو بھی ٹڑھا ہو جائے گا یہ یہ احادیث سنا رہا ہوں میں آپ کو اور جس کے دل میں حب حسین ہو اس کے سجدے کی جان اور رونق اور رمق ہی کچھ اور ہے سرکار سجدے کی حالت میں ہیں پشب امام حسین بیٹھے ہیں اور سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے جی ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا یہ اگر ایک دفعہ ہوا ہوتا نا تو کوئی بھی کہہ دیتا کہ اس دن میں نماز میں نہیں تھا چوبیس مرتبہ یہ واقعہ ہوا تاکہ اگر اس دن تم نہیں تھے تو اس دن تو ہو تمہیں نظر آ جائے کہ حسین کا نبی کے ساتھ تعلق کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کے عقب میں تھا کہ سجدہ طول پکڑنے لگا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا حسین نبی کی پوش پہ بیٹھے ہیں تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ حسین کو اتار دوں اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا خبردار میرے حسین کو میری پوش سے نہ اتارنا جب حسین خود اترے تب نبی نے سجدے کو مکمل کیا حسین مولا کے خیال میں محبت میں پیار میں نبی کا سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے حزیزو حب حسین عبادت الہیہ میں بڑھاوے اضافے اور بہتری کا سبب ہے جتنا حسین سے پیار بڑھے گا اتنا اللہ کی عبادت کا شوق بڑھے گا کیسے ممکن ہے کہ کوئی حسین کے سجدہ آخر کو سنے اور اس لمحے کو یاد کرے اور پھر جب حیاءالی الصلاح کی آواز آئے تو اسے یہ جذبہ نہ ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے امام حسین کا ذکر عبادتوں میں اضافے کا سبب ہے یاد کریں اس سجدہ آخر حسین کو جو کربلا میں آشور کے دن عصر کے وقت نبی کا پیارا نوازہ سیدہ کا دل بند مولا علی کی آنکھوں کی تھنڈک وہ سجدے میں ہے ایک ایک ذکر سے کربلا کی ریکزار کا ذرہ 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 عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ اللہ آپ کو کیوں غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے ہمیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے وہ بہن دیکھ رہی تھی کہ قاتل خنجر لیے قریب آ رہے ہیں اور جب حلقہ قاتلوں کا تنگ ہونے لگا تو علی کی غریب بیٹی ہاں میں نے جملہ جو کہہ دیا اس کی اگر گہرائی میں اتر جائیں غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو اور اس کے بچے مارے جا رہے ہوں اور اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو اگر آمادہ ہرونے کے لیے تو ایک جملہ کہو اور غریب اس زینب کو کہتے ہیں جس کا عباس مارا جا چکا ہے غریب اس زینب بی بیو کو کہتے ہیں جس کا علی اکبر مارا جا چکا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ میرے محترم سننے والو جب مجلس میں بیان مسائب ہونا تو تکلف کر کے نہ رویا کریں جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں آئی امہ اہلِ بیت دعا دیتے ہیں بلکہ بلکہ امامِ رضا تو مسلح بچھا کے دعا کرتے ہیں عجر و کمل اللہ بہن کھڑی دیکھ رہی ہے عرب کا دستور تھا کہ اگر عرب خاتون گھر سے باہر آ کر دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کھڑی ہو جائے تو رستے چلتے ہوئے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اس کی کوئی حاجت ہے اس کی کوئی ضرورت ہے یہ کچھ مانگنا چاہ رہی ہے جناب زینب نے دس مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا مگر کوئی نہیں تھا ان لوگوں میں عرب کی غیرت رکھنے والا جو بڑھ کر پوچھتا کہ حسین کے بہن تمہیں کیا چاہیے جب کسی نے جواب نہیں دیا کسی نے بی بی کے اس عمل کے اوپر اظہار نہیں کیا تو پھر خود آواز لگائی میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے میرا بھائی مارا جا رہا ہے کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے مگر عزداروں قاتلوں کا حلقہ بڑھتا رہا اور یہاں تک کہ سخت جملے ہیں میں کیسے بیان کروں مجھے اجازت دیں کہ میں ترجمہ نہ کروں مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عزدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس میرے اشارے کو ہی اپنے ساتھ رکھیے گا روایت کہتی ہے کہ امام سجدے کی حالت میں تھے اس نے پہلا کام تو یہ کیا کس نے شمر رہے پہلا کام تو یہ کیا کہ امام کو پشت بے زمین کیا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ پشت بے زمین امام کو کیا امام کی پشت مبارک کو زمین کی طرف کیا امام کا چہرہ انور آسمان کی طرف ہوا اور اب جو عربی کا جملہ ہے جو میں ترجمہ نہیں کر پاؤں گا و شمرن جالسن علا صدرے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے و شمرن جالسن علا صدرے کیسے ترجمہ کروں اس عربی کے جملے کا و اخدا بلہیتے اور اس کا ہاتھ تھار حسین کی ریش مبارک اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے و وضع یدہو علا خدہ اور اس کا ہاتھ تھا اور حسین کا رخصار رونا تو اسی کا ہے کہ بہن نے کیسے دیکھا ماتم تو اسی کا ہے کہ سکینہ نے کیسے دیکھا سلام اس زوجہ پر ہو جو اپنے مولا کے پدن مبارک کے ساتھ عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ جب شمر قریب تھا تو ایک مرتبہ اس نے خنجر نکالا تو آباز آئی اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے یہ آواز یزیدی لشکر کے ایک سپاہی کی آواز تھی کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے تو اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیسے تیہ کروں ابھی حسین زندہ ہے تو ایک مرتبہ ایک اور آباز آئی کہ میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین کے بدن میں تحرک ایجاد ہوگا اور وہ کیا جملہ تھا کربلا کی زمین پر حسین ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا بس ایک مرتبہ امام حسین نے اپنا ہاتھ ولند کیا پہلے میرا گلہ کاتو پھر میری بہن کے طرف جانا ابھی حسین زندہ ہے علا لعنت اللہ علا القوم التعالمین علا لعنت اللہ علاقہ 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 علاقہ